سبی کے قریب نیٹو آئل ٹینکر کو آگ لگا دی گئی کمڑی پل پر نیٹو کے آئل ٹینکر کو نامالو مسلح افراد نے فائرنگ کے بعد آگ لگا دی اور موقع سے فراد ہو گئے ٹرک ڈرائیور اور منچی محفوظ رہے آئل ٹینکر جل کر تباہ ہو گیا ڈھاڑر انتظامیہ نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی خزدار کی تحصیل وٹکا گرمنٹ پرائمری سکول خستہالی کا شکار ہے میڈل اور ہائی سکول نہ ہونے کے باعث طلبہ کے لیے تعلیم جاری رکھنے کا خواب ادھورہ رہ جاتا ہے یہ مناظر خزدار کے علاقے زیرینہ ہیرو میں گرمنٹ پرائمری سکول کے ہیں گارے سے بنے اس سکول میں صرف ایک کمرہ ہے جو طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے ناکافی ہے چالیس سال قبل تعمیر کیے گئے سکول میں پلر ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے کسی بھی حادثے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا طلبہ کے لیے کرسیاں تک دستیاب نہیں مستقبل کے میمار زمین پر بیٹھ کر ہی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں طلبہ سہولیات کے فقدار کے باوجود میڈل تک تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن علاقے میں میڈل اور ہائی سکول نہیں ہے جس کے باعث طلبہ مزید تعلیم جاری رکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں تعلیم کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ درستگاہیں قائم کی جائیں تاکہ طلبہ تعلیم حاصل کر کے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں علاقائی خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھ کے رہے ہیں آج نیوز اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آج ڈار ٹی وی وزید داخلہ کہتے ہیں کوئٹ آشورہ کا کوئی وجود نہیں دہشت گردوں کے خلاف کا آرواہی مزید تیز کر رہی ہیں منگل باغ کی تمام سرگرمیوں کا علم ہے سلیم شہستات کے قتل کی عدالتی تحقیقات کی جائیں گی اسلام رئیستانی کا کہنا ہے کہ بلوجستان میں حالات ٹھیک ہیں کسی نے صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹیں گے